ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تحصیل حجیرہ کی نوائی یورین کونسل اور سیس فیلنگ کے بلکر سامنے واقعہ یورین کونسل سیر ککوٹا کے علاقوں میں جہاں پر آج ہم نے میکمہ ذرات اور پاک آرمی کے تعاون سے جو یہاں پر کیچن گارڈنگ جو کام شروع کیا گیا تھا جو ان کا وزرڈ کیا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں سیس فیلنگ کے بلکر سامنے واقعہ علاقہ ہے مدارپور سماسور میں افسر صاحب کے اس گلاب کے گارڈن میں موجود ہوں جنہوں نے یہ گلاب کا گارڈن یہاں پر لگایا ہے ان سے بات کرتے ہیں افسر صاحب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی بھی پودے کو جوان کرنا آپ تو یہ آپ کا جو پودہ ہے یہ پھل دے رہا ہے کتنی محنت لگائی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی چیز ہے محنت کے بغیر نہیں ہوتی ہے آج آر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے تو میں صاحب لوگوں کو دف دیتا ہوں جو اپنے ہمیں شوک سکتے ہیں تصویریں بنوانے کے لئے گلاب میں مزیدار یہ بات یہ ہے کہ اس گلاب کے گارڈن میں اگر گومیاں کے تو خوشبو علاد آتی ہے اس کی اتری خوشبو ہے پھونوں کی تو جو خوشبو کے مزے لینے چاہتے ہیں آئیں مارے پار اپنی تصویریں بنائیں یہاں سب کا آگ کا بنتا ہے ان کے دیکھیں اور اس چیز سے ایک سبق اصل لگائیں تاکہ ہر بندہ اس چیز کو اپنے علاقے میں پھل پھول لگائے اور تعمیر کرے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا ہے خوشبو صاحب یہ چونکہ پہلا آپ نے مشکی ہے گلاب کی کیا یہ زمین ہے پھول لگانے کے قابل ہے زمین یہ سونا اگرنے کے قابل ہے گارڈن لگانے کے قابل بھی نہیں ہو سکتی آپ کیا کہتے ہیں یہ بہت اچھی زمین ہے ہماری یہ جو نوجوان بیوزگار بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو آئیں یہاں محنت کریں جن لوگوں کے زمینے آباد ہوتی ہیں جن لوگوں کے ملک آباد ہوتے ہیں وہ لوگیں نسلے ترقی کرتی ہیں یہ چھوٹا ہاں میں ٹرائیل کیا یہ انشاءاللہ بہت اچھا مہہ کامیاب ہوا ہے اس طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی دو چار اور لگائیں گے سیرکو کوٹہ کا ایک علاقہ ہے نری دوراندی وہاں پر موجود ہو میرے ساتھ موجود ہیں ایک احسان بھائی جاوید صاحب جو جسمانی طور پر معذور ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر اپنی زمین میں زیتون کے جو درختیں وہ ان کا باغ لگایا ہوا ساتھ مختلف اقسام کی سبزیاں اور دیگر درخت بھی انہوں نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں آپ معذور ہیں اور اس کے باوجود آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے تو کتنے رکھوے پر آپ نے یہ باغ اور جو سبزی ہے وہ لگائی ہوئی ہے تقریباً داس کنال رکھے پر یہ بھاگ لگا ہوئے ہیں جو فروٹ کا ہے وہ زیتون کا ہے تو تیس کنال رکھے پر جو ہے کڑم اور بینڈی کریلا وغیرہ لگا رہے ہیں یہ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو خاص کر کے درخت لگائے ہوئے ہیں یہ جب پھل دینے کے قابل ہوں گے تو ان لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ یقیرن بہتر ہوگی ملز افکار جے کے ٹی وی یورین کونسل سیر کوکوٹا تحصیل حجیرہ ڈسٹر پونچ جمو کشمیر